سال 2010 انڈیا نے ساؤت افریقہ کو انڈیا میں ہرائیا اور سال کے آخر میں ساؤت افریقہ نے انڈیا کو ساؤت افریقہ میں ہرائیا پانچ میچ کے اوڈی آئی سیریز میں روحید کا اسکور تھا 11 9 20 1 5 ورلڈ کپ 2011 کے لیے ٹیم سیلیکٹ ہونا تھا روحید کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی سکسس تو سب کو دکھتی ہے لیکن اس کی محنت اور سٹرگل بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن کسے پتا تھا کہ یہی پلیئر ورلڈ کپ ٹورامینٹ میں سب سے زیادہ ستک مارنے والا پلیئر بن جائے گا روحید گرونات سرما کا جن مہاراشت کے بنصور گاؤں میں 30 اپریل 1987 کو ہوا پیتا گرونات سرما ٹرانسپورٹ فرم میں ایک کیئر ٹیکر تھے اور ماں پورنیما شرما ایک ہاؤس وائف جیسا کہ انڈیا میں ہر بچہ کرکیٹ کھیلتا ہے ویسے ہی روحید بھی بچپن میں خوب کرکیٹ کھیلتے تھے پیتا کے کم انکم کی وجہ سے روحید کو بوری والی میں اپنے دادہ دادے کے ساتھ رہنا پڑا روحید سکول کے بعد میدان میں کرکیٹ کھیلتے تھے لوگ ان کے بیٹنگ بولنگ کی خوب تعریف کرتے تھے ان کے انکل نے روحید کا کرکیٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن کرانے کا سوچا انکل نے اپنے دوست کے ساتھ پچاس پچاس روپے ملا کے روحید کا سال 1999 میں ایک چھوٹے سے کرکیٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن کروا دیا روحید کو پریکٹس کے لیے صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا وہ پہلے ایک آف سپینر تھے لیکن کوش دینیس لارڈ جن کا جکر میں نے شاردول تھاکور کے بائیوگرافی والے ویڈیو میں بھی کیا تھا انہوں نے روحید کو کمپیٹیٹیو کیرکٹ کھیلنے کے لیے سکول چینج کرنے کو کہا کہا تم سوامی ویوکانند انٹرنیشنل سکول میں ایڈمیشن لے لو وہاں اچھی ٹریننگ فیسیلیٹیز ہے اور اپورچنیٹیز بھی بہت ملے گی لیکن روحید نے کہا یہ تو بہت مہنگی سکول ہے ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے تب دینیس لارڈ نے اپنی سمجداری کا استعمال کر کے روحید کو سکولرشپ دلائیا جس سے اگلے چار سال تک وہ بینا کسی فیس کے سکول میں کرکٹ کھیلنے لگے اور وہ اچھا پرفارم بھی کر رہے تھے ان کی سٹرونگ پوائنٹ کو انیلائز کر کے کوز دینیس لارڈ نے انہیں بیٹنگ پہ زیادہ فوکس کرنے کو کہا انہوں نے نمبر ایٹ سے پرموٹ کر کے روحید کو ایننگس اوپن کرنے کو کہا ہیریس این گیل شیلڈ کی سکول کرکٹ ٹونامینٹ میں انہوں نے پہلی بار اوپننگ کرتے ہوئے سینچوری جڑ دیا سال دوہزار پانچ میں دیودھار ٹروفی میں انہوں نے ویسٹ جون کے طرف سے لسٹ ایک کرکٹ میں ڈیبیو کیا تین ویکٹ سے جیت گئی چیتیسور پوجارہ اور رویندر جڑے جا نے بھی اسی میچ میں اپنا ڈیبیو کیا نورٹ جون کے اگنش ادھائپور میں 142 رن کی نورٹ آٹ پاری کھیل کر روحید شرما چٹچا کے وشائے بن چکے تھے اپنے اچھے پرفارمنسز کی وجہ سے 2006 انڈر 19 ورلڈ کپ میں روحید شرما کا سیلیکشن ہوا جس میں رویندر جڑے جا پوجارہ عشاند سرما پیوز شاولہ جیسے پلیئرز بھی موجود تھے اس پورے ٹورنانمنٹ میں روحید نے بہت رنس بنائے کئی ففٹیز مارے جولائی 2006 میں روحید نے انڈیا ایک کے طرف سے اپنا فسٹ کلاس ڈیبیو کیا ڈاروین میں نیوزیلینڈ کے خلاف میچ تھا میچ میں روحید کا سکور تھا 57 and 22 اور انڈیا وہ میچ 3 ویکٹ سے جیت گیا اکٹوبر نومبر 2006 میں ہونے والے ICC چیمپئنس ٹروفے کے پروبیبل 30 میں سکورڈ میں روحید شرما کا نام تھا لیکن وہ فائنل 15 میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے اسی سال روحید نے اپنا رنجی ٹروفے ڈیبیو کیا گجرات کے اگینسٹ اپنے ڈیبیو میچ میں ہی انہوں نے 200 سرسٹ بال پر 205 رن بنا دیا فائنل میں اپنے ارشتہ کے پاری سے بنگال کو ہرا کر مومیک کو رنجی ٹروفے ٹیٹل جتوایا اب جس کا ہر کرکٹ اسپائرنڈ کو انتظار رہتا ہے انڈیا سینئر ٹیم میں کھیلنے کا تائش جون 2007 کو روحید نے آئیلینڈ کے خلاف اپنا ODI ڈیبیو کیا وہ میچ انڈیا نو وکیٹ سے جیت گئی اس میچ میں روحید کی بیٹنگ ہی نہیں آئی کیونکہ ویرات کوہلی اور سوری شرانہ بھی اسی جگہ کے لیے کمپیٹیشن میں تھے اس کے بعد روحید کو ODI ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے کافی سٹرگل کرنی پڑی لیکن کہتے ہیں نا جو ڈیزرونگ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے 18 نومبر 2007 کو جائپور میں پاکستان کے خلاف اپنا میڈن ODI ہاف سینچوری مارا اور رنجی میچ کے ٹریپل سینچوری کے مدد سے نیشنل ODI ٹیم میں اپنی واپسی کر لی 28 میں 2010 کو اپنا میڈن ہنڈرڈ اگنسٹ جیمباوے اور اگلے ہی میچ میں سینلنکہ کے خلاف ایک اور سینچوری ورلڈ کپ 2011 نزدیک تھی دسمبر 2010 میں انڈیا کا ساؤت افریکن ٹور تھا لیکن اس ٹورنامنٹ میں روحید کے بلے سے رنس ہی نہیں نکلے جس کی وجہ سے ورلڈ کپ 2011 کی انڈین ٹیم کے سکوارڈ میں روحید سرما کا نام نہیں تھا روحید بہت ڈسپوائنٹڈ تھے ورلڈ کپ کے تورن بعد جون 2011 2011 کو روحید کو ویسٹ انڈیز ٹور کے لیے کال آیا ٹورنامنٹ میں روحید کا اچھا پرفارمنس تھا تیسرے اوڈی آئے میں جب انڈیا کے چھے ویکٹ صرف بیرانبے رن پر گر گئے تھے تب روحید نے 86 رنوں کی میچ وینن پاری کھیلی 2012 میں روحید کا بہت ہی برا فارم تھا لیکن کپتان مہیندر سنگھ دھونی نے روحید پر بھروسہ دکھایا اور ان کو ریٹین کیا پھر اندر سہیواغ اور گمبیر کے بعد اب ٹیم کو ایک سالڈ اوپنر کی ضرورت تھی تو جیسے بچپن میں روحید کے کوش دینیس لارڈ نے انہیں نمبر ایٹ سے اوپننگ کروایا ویسی ہی 2013 میں دھونی نے روحید سے اوپن کرنے کو کہا پھر وہاں سے روحید نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا دون اور روحید کی اوپننگ پارٹنرشپ پورے ٹونامنٹ میں بیشت تھی جس کے بدولت انڈیا نے ہوسٹ انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہی ہرا کے اس سال کی وینر بنی اوڈیائی میں سب سے زیادہ دھونہ شتک روحید سرما کے نام ہے انڈرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کے سات سال بعد انڈین ٹیسٹ ٹیم میں روحید کا ڈیبیو ہوا سچین دندلکر کے فیر ویل والے سیریز میں ویسٹ انڈیس کے خلاف روحید سرما کا ٹیسٹ ڈیبیو ہوا اور ڈیبیو پر ہی انہوں نے ایک سو ستتر رنس جڑ دیئے روحید سرما کے بارے میں بات ہو اور آئی پیل کا ذکر نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا دوہزار آٹھ میں آئی پیل کے فرسٹ ایڈیشن میں روحید کو ڈککن چارجرز نے چار کروڑ اسی لاک میں خریدا تھا چھے میں دوہزار نو کو ساؤت افریقہ میں کھیلے جا رہے آئی پیل میں روحید نے مومی انڈینز کے خلاف کھیلتے ہوئے بالنگ میں ایک ہیٹٹک جھٹکا دوہزار گیارہ میں مومی انڈینز نے روحید کو تیرہ کروڑ میں خرید لیا دوہزار بارہ میں روحید شرما نے نائٹ ایڈرز کے خلاف پہلا آئی پیل ہنڈڈ مارا اور دوہزار تیرہ آئی پیل میں اپنی کیپٹنسی میں مومی انڈینز کو پہلا آئی پیل ٹائٹل جتوایا اور اس کے بعد چار اور بار جس کے ساتھ وہ آئی پیل کے موس سکسسفل کیپٹن بن چکے ہیں دوہزار گیارہ ورلڈ کپ ٹیم میں روحید کے لیے جگر نہیں تھی وہیں دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کے آٹھ میچوں میں روحید نے تین سو تیس رنس بنائے جس میں بنگلہ دیش کے خلاف کورٹر فائنال میں جبردست ایک سو سنتیس رنوں کی میچ وننگ پاری کے لیے دوہزار انیس کے تیرہ اوڈیائز میں صرف ایک شتک روحید کے نام تھی لیکن دوہزار انیس ورلڈ کپ کے نو میچوں میں چھے سو اتسی رنس جس میں پانچ شتک سامل تھے موسٹ ہنڈرڈ انہ سنگل ایڈیشن آف ورلڈ کپ یہ بتاتا ہے کہ کتنا ٹیلنٹ اس کھلاڑی کے اندر ہے وہ دوہزار انیس کے آئیس سی اوڈیائی پلیئر آف دے ائیر بھی تھے اگر روحید کی ڈیٹیلل سٹوری کے بارے میں بات کرنے بیٹھے تو ایک کتاب لکھنی پڑ جائے گی اسی لیے نومبر دوہزار بیس میں ریلیز ہوئے روحید کی سٹوری پہ بیسڈ بک ہٹمین میں ہر مہینے ایک پنے ایڈ کھڑنی کے ضرورت پڑتی ہوگی بالنگ بیٹنگ کیپٹنسی اور فیلڈنگ سب ہی ڈیپارٹمنٹ میں روحید اول ہیں اسی لیے دوہزار اکیس ٹی 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 ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد روحید شرما کو ٹی 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 ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا ہے تو یہ تھی کہانی ایک ایسے کھلاڑی کی جس کے کرکیٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کے لیے ان کے انکل کو اپنے دوستوں سے ادھار لینا پڑا آج اسی لڑکے نے پورے انڈینز کے دیلوں میں اپنی جگہ بنائی اور دل میں ان کا ایڈریس ہے جرسی نمبر 45 تو ہم لوگ پری کرتے ہیں کہ روحید یوں ہی باز کو ہٹ کرتے رہے اور انڈیا کو آنے والے سالوں میں ایسے سی ٹروفی جیتائے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اپنا اور اپنوں کا